پیارے طلبہ آج ہم اردو پڑھیں گے جماعت حشتم حشتم یعنی آٹویں جماعت جس میں چہتہ سبق ہے دریائے نیل کے کنارے کنارے جس کے لکھنے والے مصنفے محمد الرحمان پہلا حصہ مکمل ہوا ہے آج ہم اس سبق کا دوسرا حصہ پڑھیں گے یعنی پارڈ سیکنڈ اس میں دریائے نیل کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہے اس سبق میں صبح جب آنکھ کھلی تو ہمارا جہاز جنوب کی طرف روان دوان تھا مصنف کیا کرے جب سو گئے تھے جب صبح ہوئی ان کی آنکھ کھلی تو ان کا جہاز کھا تھا جہاز گھومنے کا جس میں گھوم رہے تھے جنوب کی طرف تھا کون سے طرف شمال مشرق مغرب جنوب رہتا نا تو ان کا جہاز کھا تھا جنوب کی طرف اس کا رخ جنوبی مصر کے مشہور شہر اسوان کی طرف تھا اس کا رخ جنوبی مصر جنوبی مصر یعنی جو جنوب کی طرف کون سا شہر ہے مصر ایک مشہور شہر ہے مصر کا شہر ہے ایک مشہور نام ہے اس کا نام ہے شہر اسوان کون سا نام ہے شہر اسوان کی طرف تھا جہاز اسوان گویا ہماری آخری منزل تھی اسوان کیا ہے ہماری یعنی مسننف کے آخری منزل تھی جو گھومنے جا رہے تھے لیکن درمیان میں آنے والے مختلف شہروں میں وقفے وقفے سے ہمیں رک رک کر سائر کرنی تھی یعنی جب انسان اپن سفر کرنے کے دوران کون سے بھی چھوٹے چھوٹے چیزیں دیکھتے اس کو کیا کرتے رک رک کر غور سے دیکھتے جب آپ لوگوں سفر کرنے گئے یا سائر کرنے کے لیے جاتے نا اسی طرح مصر نے اب بھی کیا کرے مصر جا رہے تھے گھومنے کے لیے تو درمیان میں چھوٹے چھوٹے شہروں میں رک رک کے پورے چیزوں کو دیکھیں اب کسی ہوتل کے بجے اگلے چار روز کے لیے جہاز ہی ہماری خیام گا تھا اب کسی ہوتل کے بجے اگلے چار دن کے لیے جہاز ہی ہماری خیام جہاز میں ہی رہنے لگے کیا کرے جہاز میں رہے صبح کے وقت ہم عرشے پر آ کر موسم اور اطراف کے ماحول سے لطف اندوز ہو رہے تھے صبح کے وقت کیا کرے جب آ کر موسم اور اطراف کے ماحول دیکھ کر بہت ہی خوش ہو گئے مصنف یہاں سے آگے ہمیں خریب دس بجے اسنا نامی مقام پر ایک باندھ کو پار کرنا تھا اسنا ایک باندھ کا نام ہے کیا ہے یہ بھی ٹک کر لو اسنا نامی مقام کے اوپر ایک باندھ باندھ یعنی پل رہے دینا اس کو پار کرنا تھا گون مصنف جب ہم اس باندھ کے مقام پر پہنچے تو کئی جہاز خطار میں کھڑے تھے تو کیا کرے جب اس باندھ کے پہنچنا تھا پار کر کے تو وہاں پہ تمام جہاز خطار میں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک لائن میں کھڑے ہوئے تھے سبی کو اونچی سطح کی طرف جانا تھا جو شہر ہے ناسوان مصر کے اونچے مقام پر جانا تھا وہ جہاز کو لے کے یہاں ایک عجیب و غریب خوش گوار تجربہ ہوا اس سے خبل تھائی لائنڈ کے دورے کے وقت مائنے پانی پر تیرتا ہوا سبزی اور پھل وغیرہ کا بازار دیکھا کیا کرے تھائی لائنڈ میں ایک تھائی لائنڈ میں کیا کرے رکھ جہاز میں سے سفر کرتے کرتے تھائی لائنڈ کے دورے کے وقت پانی پر تیرتا ہوا سبزی یعنی پانی کے پانی میں جو پانی کے پر تیرتا ہو یعنی جہازوں میں کیا کرے پورے ترکاریوں کو سبزی پھل کا بازار لگا دیے کشتیوں میں تمام لوگ کیا کرے وہاں پہ سمندر میں بازار کو لگا یہاں پہ تصویر میں دیکھو پورا پانی برس رہا ہے کشتیوں میں پورا بزار لگے پھل پھول ترکاری وغیرہ تمام چیزیں اس میں ہی ملتے اسی طرح وہاں کے لوگ ندی یا جھیل میں چھوٹی چھوٹی کشتیوں پر اپنی دکانیں سجائے پانی میں چلتے پھرتے اور خریددار بھی کشتیوں میں سوار ہو کر خرید کرتے ہیں اسی بازار میں چائے والے کے پاس بھی کشتیت ہوتی وہ سارا سازو سامان لے کر کشتی سے چائے فروف کرتا ہے یعنی وہ اس دور میں کیا کرتے تھے تمام کشتیوں میں بیشنے والے بھی کشتیوں میں سجا کر سامان کو بیشتے تھے چائے والے کے پاس بھی اس زمانے میں کشتی ہوتی تھی چائے والا بھی اپنے کشتیوں کو کشتی میں رکھ کر بیشتا تھا اسی طرح تمام ترکاریوں کو پھلوں کو اپنے کشتیوں میں دکانے لگا کر رکھتے تھے اور خریدنے والے بھی کشتیوں میں جا کر اس سامان کو خریدتے تھے اسی طرح کشتیوں میں اشیاء کا لیندین ہوتا تھا یہاں بھی کچھ اسی طرح کا نظارہ تھا لیکن قدر مختلف کیونکہ تاجر یہاں چھوٹی چھوٹی کشتیوں پر تھے اسی طرح تاجر کیا تھے چھوٹے چھوٹے کشتیوں پر تھے اور خریدار چار پانچ منزلہ جہازوں پر بیچنے والے چھوٹے چھوٹے کشتیوں پر تھے لیکن جو خریدنے والے کیا تھے ایسا مقام ہے وہاں بہت ہی بڑے بڑے بیڈلنگس ہیں اپارٹمنٹس میں رہے کر اشیاء کو خریدتے تھے دوسرے مقام پر ایسا نہیں تھا کشتیوں میں لینا دینا ایک مقام پر تھا دوسرے مقام پر کیا ہوا فاروخت کرنے والے چھوٹے چھوٹے کشتیوں میں ہیں لیکن خریدنے والے بڑے بڑے بیڈلنگس میں ہیں تو کیسا خریدتے تھے دیکھو ایک بڑا بنیادی فرق تھا ویسے یہاں تاجروں کے پاس صرف مصری شالے اور کپڑے تھے تاجر یعنی تجارت کرنے والے جو بیچنے والے ان کے پاس صرف بڑے بڑے کپڑوں کے تھانے شالے گھت رہتے تھے یہاں سبزی ترکاری پھل بیچنے کا کوئی موقع نہ تھا وہ اس مقام پر سبزی پھل وغیرہ کبھی بھی نہیں بیچتے تھے اسی طرح ہم اس سبق کا دوسرا حصہ یہیں پہ ختم کریں گے اس کا تیسرا حصہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے